چکے ہیں کراچی سے آپ کو خبر دیں گے پی ٹی آئی کی جارب سے نوائش شرنگی پر دھرنے اور سرکاری عملہ کو نقصان پہچانے سے مطالق فیروز آباد پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر لیا ہے مقدمے میں پولیس پر حملہ اہلکاروں کو یہ غمال بنانا کاری سرکار میں مداخلہ دفعہ ایک سو چپ والیس کے خلاف ورزی اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں مقدمے میں پی ٹی آئی کے چار رہنماؤں علی زیدی خورم شرزمان علی اوزہر جی جی اور جوال صدیقی کو نامزد کیا گیا ہے مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ نیوز ون عبدالحفیظ بلوچ سے عبدالحفیظ بتائے گا مقدمے میں مزید کن کن کو نامزد کیا گیا ہے اور کون سی مزید دفعات اس میں شامل ہیں جی دکیئے نمائش چورنگی پر پاکستان طریقہ انصاف کے اعتراضی دارنے کے دوران انگامہ آرائی کور کور اور جلاو گیراؤ کا مقدمہ سلزر بازار میں سلزر بازار کوئیس نے درج پہلیا ہے پہلا مقدمہ ستین سو اٹھاون ابلیک دوازار بائیس جفعہ اکسا اتاسی کے تحت درج کیا گیا ہے مقدمے میں اٹھائیس افراد کو گفتار کیا گیا ہے گفتار افراد میں اٹھائیس جوالی کی اقلاق فرضی کی ہے کی گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرا مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ پیٹے اے رینما اور کارکوان کی اقلاق فروضہ بعد پلیس نے بھی انصال ازہشت کر دیا ہے اس کے درج پر درج کر دیا ہے اس میں افراد میں جو صحیح کے انصاف کے جو صوبہ ہی رینما ہیں ان کو نامجد دیا گیا ہے جس میں علی زہدی فرمج کے زمان سمیت دیگر راکین سرنج سمیلی شامل اے افراد اس کے ساتھ اے رینما اور کارکوان کے خلاف انصال دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے دفعہ ایک سو چوالس کے خلاف ورزی اور دیگر دفعات شابل ہے ساتھی آپ کو بتایا ہے مقدم پی ٹی آئی کے چار رہنماؤں علی زہدی خورم شیر زمان علی عزیز جی جی اور جمال صدیقی کو اس میں نامزد کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے نوائش و رنگی پر دھرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سے متعلق ایک فیروز آباد پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکوان کے خلاف انصال دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا ہے مقدمے میں پولیس پر حملہ اہلکاروں کی ارغمال بنانا کار سرکار میں مداخلت اور دفعہ ایک سو چوالس کے خلاف ورزی اور دیگر دفعات شابل کی گئی ہیں تفصیلات بتا رہے تھے عبدالحفیظ بلوج بہت شکریہ آپ کا